اسلام علیکم ناظرین ناظرین کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک کے مختلف پیجز پر اس طرح کی تصویر جو زیر نظر آپ دیکھ رہے ہیں جن پر لکھا تھا کہ انڈیا نے دریائے ستلج کے پانی میں کھلونا بم چھوڑ دی ہے ان کے قریب نہیں جانا ورنہ یہ پھٹ سکتے ہیں اور آپ کا نقصان کر سکتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین یہ نہ تو کھلونا بمب ہے اور نہ ہی کوئی بارودی مواد یہ ایک موسمیاتی ڈیوائس ہے جس کو جی پی آر ایس ریڈیو سونٹ کہا جاتا ہے جو میٹرالوجی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر موسم کی پیشن گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے یہ اصل میں اپر ایئر ایٹموسفیر میں مختلف موسمیاتی پیرامیٹرز یعنی پریشر نمی درجہ حرارت ہوا کی رفتار کی سمت وغیرہ محلوم کرنے کے لیے میٹرالوجیسٹ کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے اس ڈیوائس کو ہیڈروجن یا ہیلیوم کے گوبارے کے ساتھ باندھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے گوبارے جون جون بلندی کی طرف جاتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر یہ گوبارہ ہوا کے انتہائی کم دباؤ کے بحث پھٹ جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈیوائس زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو فری فال سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ چھوٹا سا پیراشوٹ اٹیچ کیا جاتا ہے جس سے یہ بہت کم سپیڈ سے واپس زمین کی طرف آتا ہے تاکہ زمین سے ٹکرانے پر ڈیوائس کو نقصان نہ پہنچے یہ ڈیوائس زمین پر موجود موسمیاتی اسٹیشن کے ساتھ ریڈیو سگنل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور مختلف بلندی پر مختلف پیرامیٹرز کی ریڈنگ کو مسلسل زمینی موسمیاتی اسٹیشن کو بیٹا رہتا ہے اس کی قیمت تقریباً بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے ہوتی ہے اس لیے اس کے ساتھ لگے جی پی ایس کی مدد سے لوکیشن جان کر اس کی گرنے والی جگہ سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے میٹرالوجسٹ کی طرف سے پوری دنیا میں تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار یہ ڈیوائسز اوپر بھیجے جاتے ہیں ان میں سے حاصل ہونے والا ڈیٹا کو سپر کمپیوٹر پر رن کر کے مادل فورکاسٹ تیار کی جاتی ہے آئیکون بی سی ایم ڈیو ایف جی ایف ایس یا جتنے بھی مادل ہیں ان فورکاسٹ کی بنیادی طور پر ریڈیو ساؤنڈ کی مرہونے منت ہیں بازہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ محکمہ موسمیات پاکستان یا پرائیوٹ فورکاسٹنگ ایجنسی کی جانب سے بھیجا گیا ہوگا اب یہ دریاء میں کیسے جا گی رہا اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ تیز ہواوں کے سبب خوشکی کی بجائے دریاء میں جا گی رہا ہو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا